ہائی فرنڈس آوار جب آل آل ریٹ جی آپ لوگوں نے آہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی جو ریسٹلس لیک پہ تھی جس کو رات کو ساری رات ہم لوگ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں اور پھر جا کے ہمیں نین بھی بڑی جسٹروب ہو جاتی ہے وہ میری ویڈیو آپ لوگ یوٹیوب چینل یوگا بھی ٹی ایچ بھی پہ دیکھ سکتے ہو آہ اس میں سارے سٹیپس ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جو ہیل سے ریلیٹڈ ہیں ڈیفرنٹ طرح کے وہاں پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اس کو دیکھ کے پریکٹس کر کے اپنی لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ کرسکو ویڈاوٹ میڈیسنز ابھی جو میں بات کرنے لگ رہا ہوں that is a restless arms بڑا کم لوگ یہ سنتے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ لوگوں میں پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو یا تو جوائنٹ پین کی وجہ سے یا پھر ان کے بازو جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ان میں بے چینی سی رہتی ہے ایڈیٹیشن رہتی ہے ایڈیٹیشن رہتی ہے وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں کبھی رات کو اٹھ کے کبھی ایسے دباتے ہیں آپ کو so میرے پاس آپ کے لیے ایک solution ہے اس کو آپ ضرور پریکٹس کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا بھی اور یہ ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ کومنٹ میں کہتے ہیں جی ہمیں کچھ فرق نہیں پاڑا ایک ہی دفعہ کرنے سے کوئی چیز ماجیکلی نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ نے اپنے باڈی کو آہ میڈیسن پر ڈال دیا ہوا ہے تو میڈیسن کا ری ایکشن اور پھر جب ہم لوگ اپنے آکیو پریش پوائنٹس کو پریس کرتے ہیں تو اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے so اس کو اس کے لیے آپ کے لیے ایک solution ہے دیکھیں گا میں آپ کے قریر تھوڑا ایسا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے یہ دیکھیں گا یہ ہمارے کچھ points ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والا جو ہمارا یہاں پہ this is our for our arm یہ بالکل اس کے اوپر اس کے بعد یہ wrist اس کے بعد یہ elbow اس کے بعد ہمارا shoulder اور پھر یہاں پہ ہماری neck ٹھیک ہے so اس کو ہم لوگوں نے press کرنا ہے یہ دیکھیں گا ایسے outer layer جو ہماری ہے اس کو ہم لوگوں نے press کرنا ہے پندرہ سے تیس seconds کے لیے اس کو ہم لوگوں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے press کرنا ہے پینچ کرنا ہے مساج کرنا ہے اس کو تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے بازوں سے لے کے جو یہاں تک آپ کو بچانی سی رہ رہی ہے آپ کو جو اس طرح سے آپ ہاتھوں کو کٹے تر رہیں گے وہ اب بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے thank you very much for watching the video and do share this information with those جس کو آپ سمجھ دیو کہ ان کے ساتھ ہی problem ہے یا ہو سکتا ہے یا اپنے parents کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجے گا but do not forget to follow yoga with THB 儿